موسیقی آم شیانتی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا آتما کا جو صحت ہے اس کے بارے میں ہم نے سب کچھ خوب سنا ہے لیکن آتما جی شریر کا پریوک کرتی ہے اس کی صحت کے بارے میں بھی جاننے کے لیے ہم سب کی بیچ میں آج ہمارے ڈاکٹر ایس کے مندرہ جی ہیں جو کی پرانی نیچروپیتھی انسٹیٹیشنز کے سی ایم او بھی رہے ہیں اور آج کل اپنا ایک نیچروپیتھی کا سینٹر بھی چلاتے ہیں اور جو کوچن انسٹیٹیٹس ہیں جو اپنی انجینئرنگ کی اور اپنی میڈیکل کی اس میں بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں شریر کے سوست کے بارے میں کی نیچروپیتھی سے ہم لوگ اپنا شریر کو سوست کیسے رکھ سکتے ہیں اور کیسے ادھیاتمکتہ اس کے اندر میں کام کرتی ہے اس کے بارے میں آپ سب کے ساتھ میاں چرچہ ہوگی اور شانتی اور پہر ہم ڈاکٹر بھائی کا سنیں گے نیچروپیتھی کا کیونکہ آج کل شریرک بھوماریاں تو بھرک بھائی رہی ہیں تو کیسے ہمارا یہ نیچروپیتھی سے کیور ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے ڈاکٹر بھائی جی سے اوم شانتی دیکھئے دو شد اوم شانتی ہماری جیون میں بھرم کماری آشتر میں دو شد اوم شانتی ایسا ہے اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا اور اپنے جیون میں اتار لیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح کا اسٹریس کسی بھی طرح کا ڈپریشن کسی بھی طرح کا اوساد ہمارے جیون میں آ سکتا ہے آج جو ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہمیں آپ سے چرچہ کرنی ہے وہ ہے اسٹریس ڈپریشن اوساد دیکھئے اسٹریس کو ہمیں دو طرح سے اپنے جیون میں لینا چاہیے اسٹریس ہمیشہ نیگٹیب نہیں ہوتا اسٹریس ہمیشہ جیون میں نیگٹیب نہیں ہوتا ہر چیز کی دو پہلو ہوتا ایک پہلو پوزیٹیب اور ایک پہلو نیگٹیب اگر ہم اسٹریس کے پوزیٹیب پہلو کو دیکھیں تو اسٹریس کا پوزیٹیب پہلو کیا ہے آج تک ہم نے صرف یہ سوچا ہے کہ اسٹریس نیگٹیب ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسٹریس کا پوزیٹیب پہلو بھی ہوتا ہے جیسے ایک اگزامپل اگر آپ لیں تو اگر ایک کسی بچے کا اگزامینیشن ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے اگزام میں مارکس بہت اچھے لانے ہیں اور اس سمیں وہ اسیس کا اسٹریس لے رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو نیگٹیب ہے یا پوزیٹیب ہے پوزیٹیب ہے اور اس کا اسٹریس اس کو لینا بھی چاہیے اگر وہ اپنی اگزامینیشن کا اسٹریس نہیں لوتا تو پھر اس کی زندگی وہ اسٹریس آ جائیں گے جس اسٹریس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ نیگٹیب سوچتے ہیں اگر آپ سماجک پرانی ہیں ہم سماج میں رہتے ہیں ایک پرانی اور سماجک پرانی میں کیا فرق ہے پرانی جو بھی ہے آپ کے آس پاس جو بھی جاندر رہتے ہیں وہ اسٹریس پرانی ہیں اور منوش سماجک پرانی ہیں ہمیں اسٹریس پوزیٹیب اسٹریس اپنی لائٹ میں رکھنی چاہیے اب پوزیٹیب اسٹریس کا میننگ کیا ہے ابھی میں نے کہا کہ اگر ایک بچہ ہے اور اگزامینیشن کے لیے وہ اسٹریس لیتا ہے اسی طرح ہمارے جیون میں ہمیں ایک تارگیٹ بیس لائف بنانی چاہیے چھوٹی چھوٹے تارگیٹ اگر ہم اپنے جیون میں لیتے ہیں اور اس چھوٹے چھوٹے تارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر اسٹریس ہم اپنے جیون میں لیتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے اور ہم نیکس تارگیٹ کے طرف آگے بڑھ جاتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوٹے چھوٹے انوبرت ہم اپنے جیون میں لے سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک چھوٹا سا انوبرت لیا کہ مجھے چھے میں نے تلیوی چیز نہیں کھانی اور یہ چھوٹا سا انوبرت پڑیشانی آئے گی آپ کو کیونکہ عادت آپ کو لگی ہوئے کھانے کی اور آپ نے ایک چھوٹا سا سنکلپ لیا ایک چھوٹا سا انوبرت لیا ایک چھوٹا سا تارگیٹ لیا کہ مجھے تلیلی چیز چھہرنے نہیں کھانی یہ ایک جو آپ نے اپنے اوپر ایک اسٹریس ڈالا یہ ایک پوزیٹیو اسٹریس ہے یہ پوزیٹیو اسٹریس آپ کی جیون میں ریکوائیڈ ہے اگر آپ اپنے جیون کو اس اچارو روپ سے چلانا چاہتے ہیں تو جس اسٹریس کی اب ہم دوسرا پہلی اس کا ریکھتے ہیں نیگٹیو اسٹریس اگر ہم نیگٹیو اسٹریس کی طرف جائیں جس کو ہم آگے جا کے دپریشن بولتے ہیں وہ کیا ہے ایکچلی کیوں ہمیں دپریشن ہو جاتا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے آپ سمجھیں کہ یہ دو وال دو سائیڈ میں دو وال ہیں ایک وال کو ہم اپنے جیون کا ہیلتی سیچویشن لیتے ہیں اور ایک وال کو ہم جیون کا ایک دپریشن کنڈیشن مان لیتے ہیں انہیلتی سیچویشن مان لیتے ہیں آپ کے دونوں سائیڈ دو وال ہیں ایک لیگ سائیڈ میں اور ایک آپ کے رائیڈ سائیڈ میں ایک سائیڈ آپ مان کے چلیے کہ سوست ہیں اور ایک سائیڈ آپ مان کے چلیے کہ آپ اس سوست ہیں کیسے ہم ہیلڈی سے ہیلڈی باڈی سے ان ہیلڈی باڈی کی طرف موب کر جاتے ہیں اس کا میں ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں آپ اس کو سمجھے آپ ایسا سمجھے کہ ان دونوں وال کے بیچ میں ایک پائپ رکھی گیا ہے جو رول کر سکتی ہے اب اس رولنگ پائپ کو آپ کی کیا سچویشن ہیلڈی سے ان ہیلڈی کی طرف ہو جاتی ہے وہ آپ کے لائف میں دو چیز ہے جیسے کہ ہم لوگ بار بار یہاں کہتے ہیں اوم شانتی تو شانتی کا وپلت ورڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے اشانتی اور دوسرا ایک چیز ہے کرود جیون میں دو چیز آپ کے ایسی ہے اشانتی اور کرود یہ دونوں چیز آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دونوں چیز آپ کے اندر آتی کہاں سے ہیں یہ دونوں چیز آپ کے اندر آنے کی وجہ آپ کا لوگوں سے اپنے طرف ایٹنشن لینا ہے آپ چاہتے ہیں کہ پریوار والے آپ کی طرف ایٹریکٹ ہو آپ کے طرف دیکھیں آپ کو ایٹنشن لینے کی کوشش کریں آپ کیا کرتے ہیں اشانتی آپ کی من میں آتی ہے آپ اداس ہو جاتے ہیں اور اداس ہو کے آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے اس کا ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی مجھے منانے آئے گا یہ اداسی کے سیچویشن ہے دوسرے سسٹم کیا ہوتا ہے اٹنشن لینے کا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرو دیت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کرو دیت پر ہوتے ہیں تو لوگوں کا اٹنشن آپ کی طرف آتا ہے گھر والے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں کب کرو دیت ہو جائے گا اچھے دونوں ہی سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا شروع کیا وہ جو ہیلڈی اور انہیلڈی دیوار ہے اس کے بیچ میں جو رولنگ پائپ ہے اس رولنگ پائپ کو آپ دھیرے دھیرے کیا کرنے لگ جاتے ہیں آگے کی طرف پش کرنے لگ جاتے ہیں آگے کی طرف دھکیلنا شروع کرتے ہیں رولنگ پائپ وہاں تھی ہیلڈی کے طرف وہ دھیرے دھیرے کروڈ اور اشانتی کی وجہ سے اداسی کی وجہ سے وہ رولنگ پائپ آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے اب یہ چیز دن بہ دن دن بہ دن کیا ہوتی جائے گی آپ کے temperament میں آنیشو ہو جائے گی اداسی اور قوت اور وہ رولنگ پائپ دیرے دیرے کہاں چلی جائے گی اس دیوار کے طرف اب اگر وہ رولنگ پائپ اس دیوار کے طرف چلی جاتی ہے اس کو دھکا کون دے رہا تھا برشوں سے آپ ہی دے رہے تھے کیونکہ آپ کو لوگوں کا اٹنشن چاہیے تھا آپ اداس ہوتے ہیں یہ اداسی دھرے دھرے اتنی بڑی اداسی میں کنورٹ ہو جائے گی کہ اس کو لوگ کہیں گے یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہا اسی کو تو ڈپریشن بہتے ہیں وہ قوت آپ کے باڈی کے اندر اتنا کیمیکل چینج کر دے گا جب وہ رولنگ پائپ اس دیوار کو چھوڑ کے اس دیوار تک پہنچ جائے گا نوملی بیچ کے کسی بھی حالت میں اگر ہم اپنا چیکنگ کرواتے ہیں میڈیکل سائنس کا ہیلپ لیتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کوئی ابنوملٹی نہیں آتی اور سچی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن نام کی بیماری اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہے یہ آپ کے ورشو کی تپسیہ کا فل ہے تپسیہ کیسے ہو گئی وہی آپ کی اداسی اور وہی آپ کا کرود جو آپ نے ورشو سے اپنے آس پاس کریٹ کیا وہ اس پائپ کو دھکا مار کے پش کر کے اس وال تک پہنچا دیتی ہے اور جب اس وال تک وہ پہنچ جاتی ہے اس سمیں آپ کی باڈی کے اندر اتنے نیگیٹیب ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں اتنے سیدھے انہلڈی کیمیکلز باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں کہ اس کی کارن آپ کی باڈی میں چینجز آنے شروع ہو جاتے اور یہ میڈیکل سائنس جو آج مارڈن میڈیکل سائنس ہے اس چینجز کو کیچ کرتی ہے اور آپ کو بتا دیتی ہے کہ اب آپ کو یہ ڈیزیز ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس تپسیہ کو پانسٹنٹ بنائے رکھنا چاہتے جس سے آپ کی باڈی میں کیمیکل چینجز آجائے اور آپ کو ڈاکٹر ڈپریشن کا پیشنٹ گھوشت کر دے اور ایک بار اگر آپ کو ڈپریشن ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا جو آپ کی برشوں کی تپسیہ تھی لوگوں کا اٹینشن لینے کے لیے اس کے بات کیا ہوگا آپ سے پھر پریبار والے سانوگوٹی دکھائیں گے اور وہ سانوگوٹی کیسے ہوگی کہ بھائی اس آدمی کو پاگل کھانے میں ڈال دو کیونکہ اب یہ ہماری سانوگوٹی کے لائق نہیں رہا اب یہ پاگل کھانے میں پاگل کھانے کی سانوگوٹی کے لائق ہو گیا کیا آپ چاہتے ہیں ایسی اداسی اور ایسا کرود آپ کی فیملی میں بنا رہے جس کے کارن آپ ڈپریشن میں چلے جائیں اور میڈیکل سائنس سے گھوشت کر دی جائیں کیا بھی آپ بھی پاگل ہیں اب اس کو آپ پاگل کھانے لے جا سکتے ہیں کیا بھی بنا رہے آپ کے سانوگوٹی دکھائیں گے اور پاگل کھانے آپ کو دیکھیں گے کیا بھی آپ کو گلتی نہیں ہو رہی ہے ہم سے کیا ہم اپنے جیون میں گلت نہیں کر رہے یہ ڈپریشن آپ کو نہ آئے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے نیوارن ہمیں کیسے کرنا چاہیے تو نیوارن کے لیے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے جیون میں انکانت کا صدھانت لانا چاہیے انکانت کا صدھانت کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکانت کا صدھانت اور ہوتا ہے انیکانت کا صدھانت ایکانت کے صدھانت میں کیا ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ بولا اور آپ نے اپنے نظریے سے اس کو دیکھا اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا اور انیکانت کا صدھانت کیا ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ بولا آپ نے اس کے نظریے سے دیکھا آپ نے اپنے نظریے سے دیکھا آپ نے دو چار نظریے سے اور دیکھا اور جا آپ آپ نے بڑے سارے نظریے سے اس کو دیکھا تو آپ کیا ہو جائیں گے شانت ہو جائیں گے اور آپ اس کے آپ کے اندر اشانتی نہیں آئے گی اور ہم شانتی جیسے آئے گی تو کیا ہمیں ڈپریشن آ سکتا ہے نہیں آ سکتا تو سب سے آسان طریقہ ہے ڈپریشن سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اسٹریس ہمارے جیون میں نہیں آئے یہ ہم اگر اپنے جیون میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ ہمارے جیون میں کیا ہے کہ ہم انیکانت کے سدھانت کو فالو کریں کسی بھی اے چیز کو کسی نے ہمیں بولا اور ہم کردت ماتون تھوگے کردت ہونے سے پہلے اس کو دو چال پانچ اور نظریہ سے دیکھیں اس سامنے والے کے نظریوں سے دیکھیں اپنی نظریہ سے دیکھیں اور ایک دو اینگل سے دیکھیں آپ کو لگے گا بات تو ٹھیک ہے اور جب آپ کو لگے گا بات تو ٹھیک ہے تو کرد آپ کو آئے گا نہیں اور جب کرد آئے گا نہیں تو جو ہم نے پائپ بچ میں ڈالا تھا ہیل метس کی طرف نہیں جائے گا تو ایک نوارن اس کا بہت سمپل نوارن ہے کہ آپ نے اپنے سوچنے کا طریقہ بدلنا ہے اگر آپ نے سوچنے کا طریقہ بدل دیا تو آپ کے جیون میں کبھی بھی اسٹرس نہیں آسکتا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے کے اگر بات کرتے ہیں تو کھانے پینے میں ہمارے اندر ایسی چیزیں ہم استعمال نہ کرے جس میں تامسک پروتی زیادہ ہوتی ہے تامسک پروتی کیا ہوتی ہے جیسے معلی اپیاج ہے جیسے لیسن ہے جیسے آپ کے نانویج ہے ان چیزوں کا استعمال اگر ہم نہیں کرتے ہم شراب نہیں پیتے تو کبھی بھی آپ کے اندر تامسک پروتی نہیں آئے گی اور تامسک پروتی اگر نہیں آتی ہے تو آپ کو کروڈ نہیں آئے گا اور آپ کو کروڈ نہیں آئے گا تو آپ کو کبھی بھی جیون میں سٹرس نہیں ہو سکتا اب دیکھیں ایک سمپل ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تامسک بوجن کے لئے آپ نے کبھی دیکھا ہے یا ڈاکو ڈاکا ڈالنے جائے تو کیا کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ وہ دو دہی فل فروپ کھا کے جاتا ہو ڈاکا ڈالنے یا شراب اور مدیرہ شراب پی کے مانس بچلی کھا کے جاتا ہے کیونکہ اگر وہ فل فروپ کھا کے ڈاکا ڈالنے جاتا ہے وہ کدھی بھی کسی کو چاکو نہیں مار سکتا کیونکہ یہ سنپیسی کعالت ہے جیسا کھا ہوگا ان ویسا ہوگا من اور ویسا رہے گا تن تو اگر آپ فل فروپ کھا کے چوڑی کرنے جاتے ہیں تو آپ کسی کو چاکو نہیں مار سکتے کسی کو گلی نہیں مار سکتے تو ہم کیا کھاتے ہیں ہمارے کھانے میں تامسی کاہر کی اگر ہم کمی کر لیں تو کبھی بھی جیون میں آپ کے سٹرس نہیں آ سکتا پلس میں ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جس سے آپ کی باڈی کا ایسیڈ لیبل بڑھ جاتا ہے اگر پت آپ کی باڈی کا بڑھے گا تو آپ کی باڈی کے اتیجے نہ بڑھے گی اور آپ کی باڈی کے اتیجے نہ بڑھے گی تو آپ کو کرو دائے گا اب پت نہیں بنے اس کے لئے کیا ہے کم سے کم اپنے جیون میں ایک چھوٹا سا نورت لیں کہ مجھے تلیوی چیزیں نہیں کھانی اگر صرف آپ تلیوی چیزیں اپنے جیون میں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جیون میں کبھی بھی اسٹرس آپ کے جیون میں کبھی بھی نہیں آ سکتا ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ کچوری پکوڑی کھائیں گے تو آپ کے شکل کیسے ہو جائے گی کچوری پکوڑی جیسی اور اگر آپ تمہٹر کھائیں گے سیو کھائیں گے تو آپ کے شکل کیسے ہو جائے گی سیو اور تمہٹر جیسی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنی شکل کو کیسے بنانی ہے کچھوڑے پکوری جیسے بنانی ہے یا ٹماتر آر سیر جیسے بنانی ہے سب سے اچھی بات اگر آپ تلیوی چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جیون میں سٹرس نہیں آ سکتا اور آپ کے لائپ میں جو آپ کے ڈیسیزنز ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہوں گے کہ آپ کو لوگ بولیں گے کہ ایسا پرسن ہم نے اپنے جیون میں نہیں دیکھا اور یہ صرف سمبھو ہے تلیوی چیز چھوڑنے سے دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ایک تو پت لوگ وائیو دوش ہماری باڈی میں نہ بھرے اور وائیو دوش کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ باڈی میں ہمارے وائیو دوش نہ بھرے تو سب سے آسان طریقہ ہے جتنے بھی ایسے پدارت ہیں جسے پاچے نہیں ہیں جیسے راجمہ راجمہ کا سیرن نہ کریں وہ بہت دیر تک آپ کے سٹمت میں پڑا رہتا ہے اور وہ سر پر رہتا ہے اور اس سے آپ کے گیس باڈی کے اندر زیادہ بنتی ہے تو راجمہ ہے گوبی ہے شملہ ملچ ہے ایسی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو یہ کبھی بھی گائزیسٹر بل نہیں ہوتا اور کھانے کے بعد آپ چھے سے آٹھ بھنٹے کے اندر دیکھیں گے کہ یہ چیز گوبی گوبی بھی کسی بھی طرح کی گوبی آپ کو سیون نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گوبی کا تو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اتنے سارے اس کے اندر پرابلمس ہوتی ہیں تو گوبی شملہ ملچ راجمہ این چیزوں کو سیون اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر گیس کی پرابلم کبھی نہیں بنے گی اور اگر گیس کی پرابلم نہیں بنتی تو آپ کو اسٹرس نہیں ہوگا اب دیکھیں اسٹرس اور گیس کی پرابلم سے ریلیشن کیسے اسٹرس کو سائنس میں کہتے ہیں فورس کہیں بھی اگر کوئی بل لگتا ہے کسی بھی پرٹیکولر ایریا میں فورس کسی بھی ایریا میں لگتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اسٹرس مطلب فورس اپون ایریا تو اگر فورس لگ رہا ہے آپ کو پتہ وایو میں کتنا پریشر ہوتا ہے اگر آنڈھی چل جائے تو آپ کو پتہ سارا سارا مکام پیر پودے سب ار جاتے ہیں تو اگر آپ کی باڈی میں وایو دوش کم ہے تو اسٹرس لیبل باڈی کا کم ہوگا اور بلیڈ کا اسٹرس ہارمونز کا اسٹرس سب آپ کی باڈی میں کم ہوگا اور جب اسٹرس ہارمون آپ کی باڈی میں کم ریلیز ہوں گے نیگٹیل اسٹرس ہارمون کم ریلیز ہوں گے تو آپ کو اسٹرس بھی نہیں ہوگا یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ آپ اپنے آچرن میں چینجز نہیں خود اور اداسی ان دو چیز کو اپنے جیون سے نکال دیں تانسی کا ہر کا پریوگ نہ کریں وایو دوش جو بھی پیدا کرتے ہیں اس چیزوں کو ہم نہ لیں پرس میں ایک بہت اچھی بات جو برہم تمہاری اس آشرن میں ہوتی ہے اوم شانتی ہم جب بھی آپ سے ملتے ہیں آپ ہم سے ملتے ہیں تو اوم شانتی ورڈ آپ یوز کرتے ہیں اور یہ اوم شانتی ورڈ ڈپریشن کے لیے بہت بڑی عوشدی ہے اوم کی بات کروں تو اگر صبح شام اگر اوم شبد کا پریوگ چینٹنگ آپ کرتے ہیں تو کبھی بھی جیون میں آپ کے اسٹرس ہارمون ریلیز نہیں ہوتا اگر اوم شانتی کی چینٹنگ کرتے ہیں اوم شبد کا چینٹنگ کرتے ہیں اور شانتی ورڈ کو اگر آپ لو یہاں پہ تو آپ کے جیون میں کیا میں نے بولا اگر آپ کی جیون میں شانتی ہے تو کبھی بھی اتیزنہ آپ کے اندر نہیں آئے گی اور کبھی بھی جب اتیزنہ آپ کے اندر نہیں آئے گی تو مجھے بتائیے اسٹرس کبھی آ سکتے ہیں اسٹرس کے بارے میں ہمیشہ دھیان رکھئے اگر آپ ڈپریشن میں نہیں جانا چاہتے تو دو چیزوں کا تیاک کر دیجئے ایک آپ اشانتی کا تیاک کر دیجئے اور ایک آپ کروڈ کا تیاک کر دیجئے کروڈ آنا چاہیے لیکن کیسے آنا چاہیے آپ کو کروڈ اپنے کروڈ پہ آنا چاہیے کہ مجھے کروڈ کیوں آتا ہے آپ دوسرے پہ کروڈ کرنے کے جگہ آپ اپنے پہ کروڈ کریں کہ مجھے کروڈ کیوں آتا ہے وہ کروڈ آپ کا پوزیٹیو کروڈ ہے اور وہ کروڈ آپ کو جیون میں خوشحالی بھر دے گا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسے آج کے ٹائم دن چریا ہماری ہو گئی ہے اس دن چریا کی وجہ سے کھان پان ہمارا کچھ ایسا ہو گیا ہے جو بیلنس نہیں ہو پاتا اگر کسی کو کھان پان میں بیلنسنگ کی پرابلم ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ایک اچھے ڈاکٹر سے جو نیچر پتھے ڈاکٹر ہو جو فوٹ سپلیمنٹ ڈاکٹر ہو ان سے ملنا چاہیے اور کچھ ایسے پروڈکٹ کچھ ایسے سپلیمنٹ اپنے جیون میں ڈالنا چاہیے جس سے اس کے اندر اسٹریس ہارمون کم ریلیز ہو مانسک سنٹولن زیادہ بنے اب مانسک سنٹولن بنانے کے لیے ایک بہت سمپل میں بتاتا ہوں آج سائنس بہت ریسرچ کر رہے ہیں اومیگا تھری اومیگا سکس اور اومیگا نائن یہ تین ایسی چیز ہے جو اگر آپ ڈیلی اپنے جیون میں پریوک کرتے ہیں اومیگا تھری اومیگا سکس اور اومیگا نائن اگر تین او آپ کی باڈی میں جاتی رہتی ہوئے ریگولر بیسس پہ تو آپ دیکھیں گے آپ مانسک روک سے کبھی بھی گرشت نہیں ہوں گے اور یہ آپ کو ملے گا کیسے نیچرل طریقے سے تو نیچرل طریقے اس کے بہت سمپل ہیں آپ نے فلیکس آئل سنا ہے علسی کا بیج علسی کے بیج کا جو آئل ہوتا ہے وہ کیپسول کے فارم میں پیکڈ ہوتا ہے یا سمپل آئل لے لیجئے اس کا ایک چمچ انٹیک آپ دلی کرنا شروع کر دیجئے آپ کے جیون میں کبھی بھی کبھی بھی آپ کے جیون میں اسٹرس نہیں آسکتا کبھی بھی آپ کے جیون میں کوئی بھی اوساد نہیں آسکتا آپ کے جیون میں صرف خوشی ہوگی کیونکہ اومیگا تھری اومیگا سکس اور اومیگا نائن آپ کے برین کو بہت زیادہ سنتولیت کرتا ہے اور جس بھی منوشے کا برین کنٹریل میں ہے مانسی کستیتی جس پرسن کا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بھی اوسے ہارمونز ڈس بیلنس نہیں ہوگے کوئی بھی کیمیکل باڈی کا ڈس بیلنس نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ سوست رہے گا تو آج کی کلاس میں اس سے ختم کرتا ہوں کہ آپ اپنے جیون میں شانتی رکھیں اوم چینڈنگ کریں اوم شانتی بہت زیادہ